بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں اوبر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ایک جو سب سے پہلی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کے ایک اہم رابطے سے متعلق ہے جو پرائم منسٹر کا آج رشن پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اس ملاقات کے حوالے سے جو اہم نکتے ہیں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو پر پاکستان اور رشیا نے آج پہلی بار اتفاق کیا ہے کل ایک خبر میں نے آپ کو تاپی جو گیس پائرلن منصوبہ ہے جو ترکمانستان سے ہوتا ہوا انڈیا کے طرف جائے گا اس کے متعلق بات کی تھی لیکن آج رشن پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن اور پرائم منسٹر خان کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے وہ ایک رابطہ جس کو آپ ملاقات کہہ لیجئے وہ بہت ساری چیزوں کے پر بھاری ثابت ہوئی ہے افغانستان کے طالبان تو بالخصوص آج ڈسکس کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر نے جو ٹویٹ دو کی ہے میں اس کے متعلق بھی پھر آپ کو بتاؤں گا اور پھر بیجنگ ملاقات سے پہلے جو اگلے مہینے ونٹر اولمبکس میں ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے یہ اہم ٹیلی فونے کے رابطہ کتنا امپیکٹ رکھتا ہے اور یہ خطے کے نئے بلوکس کے حوالے سے کتنا ضروری ہے پرائم منسٹر خان نے آج یہ لکھا کہ انہوں نے جو ولادی میری پیوٹن ہے جو رشن پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے سب سے زیادہ ٹیلی فونک رابطہ جو ہے اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ خاص کر جو اسلامفوبیا ہے اور دوسرا جو فریڈم آف ایکسپیشن کے نام پہ یعنی آزادی اظہار رائے کے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقیہ توہین کی جاتی ہے اس کے اوپر مغرب کے اس نیریٹیف سے ہٹ کے ولادی میری پیوٹن نے جو بات کی کہ آپ اس بنیاد کے اوپر کسی کی اس مذہبی شخصیت کی توہین نہیں کر سکتے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ چل کے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مسلمانوں کے ظاہری بات ہے جذبات مجروع ہوتے ہیں ان جذبات کے مجروع ہونے کے حوالے سے جو رشیر نے سٹینڈ لیا ہے وہ سٹینڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر اس سے آگے پرائیم نیسٹرنی خان نے یہ بات کی کہ جو تجارت ہے جو بائیلیکٹرل ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان ہے اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کے نیشنل سیکریٹی ایڈوازر ڈکٹر مید یوسف کو بھی حال ہی میں رشیہ نے ہوسٹ کیا تھا ایک طویل عرصے کے بعد دونوں بلوکس کے اندر اس قسم کی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اس کی وجہ یہ تھی پاکستان اور رشیہ کے درمیان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے وہ گرم جوشی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشنز جب یہاں پہ آئے سوویت یونین کے دور میں جب انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم نے ان کو روکا وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتے تھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی آسائن اس کو پر کام کیا اور ہم اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا کام مانتے تھے لیکن وہ بدلہ کون سا تھا وہ بدلہ نائنٹین سیونٹی ون کا تھا جب انیس سو اکہتر کے اندر پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو ہم تو امریکی بیڑے کے انتظار میں رہے اور امریکی بیڑا کبھی بھی نہیں آیا لیکن اس کے مقابلے میں رشنز نے وہ تعاون جو ہے وہ دیا ان کو انڈینز کو اس کے لیے پاکستان کو ظاہری بات ہے ہم دو لخت ہوئے اس کا ہم نے جو بدلہ ہے وہ نائنٹین سیونٹین نائن والے اس کے اندر جا کے لیا اب اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تو تجارت والا معاملہ ہے پھر باہمی تعاون کے لے کے انہوں نے بات کی ہے اور جو کریملن جو صدارتی آفس ہے وہاں کا یعنی رشیہ کا صدارتی آفس ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں بات کر دی ہے ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی لیول ایکسچینج دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے یہ صرف ایکسچینج اس حد تک نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ ادھر سے ڈیلیگیشن جائے یا ادھر سے ڈیلیگیشن جائے آج پرائم نسٹر خان نے اپنے سٹویٹ کے اندر یہ بتایا ہے کہ جناب انہوں نے رشیہ کے پیزنٹ کو پاکستان کے دورے کے دعوت دی ہے اور پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے رشیہ کو یعنی دونوں ممالک جو سر براہان ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اب اس دورے کو لے کے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو لے کے آپ یہ دیکھئے کہ جناب انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھرپور کوریج دے رہا ہے بی بی سی نے اس کو پر لکھا ہے اور دیگر تمام گروپوں نے بھی اس کو پر لکھا ہے گیس پائپلن منصوبے کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو رشیہ اور پاکستان ہے وہ اس گیس پائپلن منصوبے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور اس گیس پائپلن منصوبے کو آگے بڑھائیں گے پھر افرانستان کا کرائشس بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سینٹریلیشن سٹیٹس ہیں وہاں پہ کازکستان والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کازکستان کے در طالبان کا نام آیا اس کے علاوہ سینٹریلیشن سٹیٹس جو ہیں وہ بہت اس وقت انڈریسٹ ہے ایک ان کے اندر فرسٹریشن ہے اس فرسٹریشن کو کام کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس وارٹر کے اوپر میں کچھ آپریشن کرنا ہے جس طرح سے تاجکستان ازبکستان کو اس دن مولا یعکوب صاحب بڑے جذباتی اور جارہانہ انداز میں کہہ دیتے کہ آپ ہمیں ہارے تیارے واپس کریں آپ تیارے واپس نہیں کریں گے تو ہماری استطاعت کے مطابق ہم آپ کے خلاف ریاکٹ کریں گے ہم آپ کے خلاف آپ سے بدلہ لیں گے آپ کے اس کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے وہاں پہ ایک ضرور سیچویشن خراب ہے جس کو طالبان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بائیڈن جو ہیں انہوں نے کال نہیں کی اور اس بائیڈن نے جب تک کال نہیں کی تو اس کے مقابلے میں ایک بلوک کھڑا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے میں اس کی بلوک کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ابھی ملاقات ہوئی ہے کن کی ملاقات ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو پچیس سال کے اگریمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے اس چیز کو آگے لے کے بڑھنے کی بات کی ہے اب جو ایرانی ہیں وہ ایرانی کون ہیں ایرانی امریکن مخالف ہیں امریکی بلوک ہیں پاکستان کون ہیں پاکستان کے ساتھ بھی امریکیوں کے سکت نہیں بن رہی چائنا اور جو رشیہ ہے وہ اپنے ایک نئی چیز لے کے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اس چیز کے مقابلے میں بالکل کھڑے ہیں اس چیز کو لے کے اب اس ساری صورتحال کو آج افغانستان کے اندر جہاں پہ ان کے رویے کے اوپر بات کی گئی ہے ظاہری بات ہے پاکستان بارڈ کا معاملہ ہے دوسری چیز کا گئے لے کے افغانستان کی عوام کے جو اساسے ہیں وہ ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے لیکن اس ساری امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماوں نے ایک دوسرے سے کلوس کانٹیکس یعنی مسلسل رابطے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ بیجنگ کے اندر جس کو ونٹر اولمپکس کہتے ہیں ونٹر اولمپکس کے اندر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور ونٹر اولمپکس کے اندر اس ملاقات سے پہلے یہ رابطہ ہونا بڑا معنی رکھتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ بلوک جو پہلے ہمیں خبروں کی حد تک آرٹیکلز کی حد تک ان چیزوں تک نظر آ رہا تھا وہ ہمیں اب پرومیننٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس بلوک کو امریکنز کے مقابلے میں میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں ابھی دسمبر کے مہینے میں ایک ڈیموکریسی سمٹ امریکہ نے ہوسٹ کی اور اس سمٹ کے اندر پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن چونکہ چائنہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا چونکہ ریشیا کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے اس انوائٹیشن کو بند نہیں کیا پاکستان نے کہا ہم امریکہ کے ساتھ آمند تو ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس موقع پر شرکت کریں تو یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان نے اس بلوک کے ساتھ کرڑے ہونے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں تو اب اس بلوک کے ہمیں خد و خال واضح نظر آنا شروع ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اکوس بنایا آپ نے کواڈ بنایا جس میں آپ نے انڈیا کو انٹرٹین کیا اور اس بار جو ولادی میر پیوٹن جب آئے انڈیا تو چاند گھنٹوں کے اوپر چار پانچ شے گھنٹے ٹورل بنتے تھے لیکن اب پاکستان کے ساتھ پہلے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ملاقات ہوگی اور آپ کو میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں اگست اور ستمبر کے مہینے میں دو بار ایسا ہوا تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوئے تھے اس کے بعد یہ کلوز کانٹیکٹ ہونا اس خطے کی قسمت بدلے گا پھر پاکستان کے لئے اس میں اچھی بات یہ ہے ہم نے ماضی کے اندر صرف امریکنز کے ساتھ کھیلے اور ایک ہی چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے انڈے ڈالے لیکن اس بار ہم ایک بیلنس پالیسی کرنا چاہتے ہیں اس بیلنس پالیسی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ضرورت ہے یہاں پہ اور آلٹرنیٹ پاور کوریڈور ہے وہ ہونا ضروری ہے اور پھر یہ ہے ہمارے اوپر جو امریکن پریشر ہے پھر ہمارے چائنیز دوستز کے اندر بہت رول پلے کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال ہے جس کو آپ یہ خوشخبری کہہ سکتے ہیں جس کو پاکستان کے لئے اچھی چیزیں کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو چیزیں کہہ سکتے ہیں جس کا ظاہری بات ہے ایک ایمپیکٹ نظر آئے گا اور یہ ملاقات سے پہلے رابطہ ہونا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم تو ملاقات کے لئے انٹرسٹڈ ہیں ہی ہیں لیکن رشن اس سے زیادہ کہیں انٹرسٹڈ ہیں جس کا ظاہری بات ہے انڈیا کے اندر تلبیب کے اندر امریکہ کے اندر اس کو فیل کیا جا رہا مجھے عمر دلاز گذر کو فیس بک ٹیٹر انٹس اگیان کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکائب کیجئے گا